اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ کو امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیلیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امان میں رکھے اور امان کی بہترین حالت میں رکھے میری طرف سے سیکنڈے عید کا آپ کو بہت سارا عید مبارک ہو یہ میں ظاہرے عید کا سیکنڈے ہے تو آج میرے گھر میں ایک پارٹی ہے ڈینر ہے گھر میں تو میں اس کے لیے کچھ چیزیں تیار کر رہی ہوں تو میں نے سوچا میں ان کو شوٹ بھی کر رہوں لیکن یہ ویڈ دینے میرے گھر میں آج ایک چھوٹا سا ڈینر ہے تو میں اس میں کچھ میٹھا بنا رہی ہوں کچھ باقی چیزیں بنا رہی ہوں سب انشاءاللہ میں شوٹ کروں گے انشاءاللہ وقتن فقتن میں اپلوڈ کر دوں گی لیکن سپرٹ ایسے پوری پارٹی کی کوئی اس میں نہیں ہی ہے تو میں سب سے پہلے شیر خورمہ بنا کر رکھنے لگی ہوں تو میں بتا دوں آپ کو شیر خورمہ میں کس طرح سے بناتی ہوں اس میں کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں سب سے پہلے تو میں نے بادام گرم پان میں بھگو کے ان کو شیل کے رکھ لیا چاہے تو آپ کاٹ لیں مجھے سپیشلی میرے بچوں کو بچوں کے دوستوں کی پارٹی ہے وہ ساتھ میں میرے بھائی کی فیملی ہے تو اس لیے میں بادام ثابت ڈالوں گی کیونکہ میرے بچوں کا ثابت بادام پسند ہے اس کے بعد چھوارہ ہے چھوارے بھی میں نے دھو کے باری کاٹ لیا ہے یہ تھوڑے مزیادہ پونٹرٹی میں رکھتی ہوں کیونکہ شیر خورمہ میں چھوارے کا فلیور بہت اچھا لگتے آپ چاہے تو اس میں کجول بھی ڈال ہے اس میں اور بھی بہت سی چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں جیسے پیستہ اور کشمیش بھی لیکن بچوں کو کشمیش اور پیستہ بلکل پی پسند نہیں ہے ڈرائے کھانے میں بہت پسند ہے ایسے کسی سویٹ میں ڈال کے کھانے میں پسند نہیں ہے سویٹ اور مومن میرے گھر میں بغیر کچھ ڈرائی فروٹ ڈالے بغیر بنتی ہے بہت کم چیزوں میں صرف میں ڈال دیوں پادام وغیرہ شوق سے کھا لیتے ہیں تو وہ پھر میں ڈال دیوں اس میں یہ چھ ساتھ ادد ڈے کلو دودھ میںیں سوائیہ اور ایک پیالی چینی ہے ڈیڈ کلو دودھ میں نے اوپر رکھ دیا پایل ہونے کے لئے اب میں کھانے کا لے اس کو کٹ کر دے کر دیوں اس کے اندر ایڈ کر دیوں اس میں چیزوں میں ڈال دوں گی اور پھر اپنی سوائیوں کو فرائی کریں گے چاہے تو آپ اسے گھی میں کر لیں اور مکھن میں کروں گی اور نیکس آپ دیکھیں ہم اس کو کس طرح سے کرتے ہیں دودھ تقریباً پوائل ہونا شروع ہوکے میں نے الائچی کوٹ کے ڈال دی اس میں اس میں یہ میں ایک پیالی چینی کی ڈال رہی ہوں اور اس میں میں یہ کٹے ہوئے چھوارے بھی ڈال رہی ہوں اس میں اچھی طرح سے تھوڑا دودھ کو پکائیں گے اور چھواروں کا بہت اچھا فلیور اس میں آ جائے گا باکٹ ڈرائ فورس ہم بعد میں اچھوڑا ڈالیں گے ہمیں پچھیتہاں سے پکنے دی تب تک ہم اپنی سوئیاں فرائی کرتے ہیں اب ہم اپنی سوئیاں فرائی کریں گے میں مکھن میں کروں گی یہ دیکھیں یہ تقریباً اتنا مکھن ہے میں ڈالیوں گھر کا فرش تیار کیا ہوا مکھن ہے اس کی شکل ایسی ہے بسم اللہ فانے یہ دیں گے مکھن کیا ہمرا اچھا سے گھرم ہو گیا اور پہنک اس میں سینہ ڈالیں یہ ایسی ہے یہ دیکھیں ہماری سوئیاں تکیباً فرائے ہو چکی ہے مکھن کی اور سوئیوں کی بھوننے کی بہت اچھی خوشبو آنے لگی ہے اب ہم اس میں اپنا دود ایٹ کر دیں گے کہ ہم نے الیکشی میں اور چھوڑوے ڈال کے پکایا ہے یہ دیکھیں ہم نے اپنا سارا دود اس میں ڈال دیا ہم اسے بس تھوڑی دیر تک پکائیں گے تکیباً پانچ دس منٹ تک کہ ہماری سوئیاں اس میں اچھی طرح سے پھول جائیں اب اس موقع پہ ہم اپنا میٹھا بھی چیک کر سکتے ہیں اگر چینی کی اور زیادہ ضرورت ہو ہسپے ذائقہ جیسے بھی آپ کو پسند ہو آپ مزید ایٹ کر سکتے ہیں آج بلکل میڈیوم رکھیں بہتر پڑا کام ہی رکھیں یہ ہم اپنے بادام بھی آپ اس میں ڈال دیں گے یہ ہم آپ اپنے لائے کی اس میں ڈال دیتے ہیں ہم اسے تھوڑی دیر تک پکائیں گے تھوڑا گھڑا کریں گے جتنا آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی گھڑا کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں تقریبا پانچ منٹ ہی پکانے کے ساتھ ہمارا شیر خورمر کافی گھڑا ہو چکے ہیں اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے یہ ریڈی ہو چکے ہیں تھنڈا ہو کہ یہ مزید تھوڑا تھک ہوگا پھر فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے تو یہ مزید تھک ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم نے اس کو اتنا ہی بتلا رکھنا ہے اور جب یہ تھنڈا ہوگا تو پھر ہم اسے ڈی شوڑ کریں گے ہمارا شیر خورمر تھنڈا ہو چکے اب ہم اسے ڈی شوڑ کرتے ہیں بسم اللہ ہونے رہے ہیں یہ دیکھیں ہم اپنا شیر خورمر ڈی شوڑ کر چکے گانچ کے لیے آپ اس کے لیے مزید جو بھی ڈالنا چاہیں پھٹے ہوئے بادام اور میں نے چھوارے پاری کٹ کے اس کے اوپر دوبارہ ڈالیں آپ ایس یوزیل جیسے چاہیں تو اس پر اوپر پستہ بھی ڈالیں لیکن میں نہیں ڈال رہی کیونکہ میں نے بتایا میرے بچوں کو پستہ ایسے کسی سویٹ ڈش میں پسند نہیں ہے ایسے وہ شوڑ سے کھاتے ہیں لیکن سویٹ ڈش میں پستہ پسند نہیں ہے اور یہ بہت سادہ سی اور آسان سی ریسپی ہے شیر خورمر کی جس طرح کے عید کا سما ہے تو آپ اپنے پیاروں کو اچھا سب شیر خورمر بنا کر کھلائیں گھر میں بھی دوستوں کو رشتہ داروں کو بھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مات پھولئے گا میل بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک برو رکھو جائے جزاک اللہ خیر